جن اموال میں زکاة واجب ہوتی ہے وہ چار طرح کے مال ہیں مال کی چار قسمیں ہیں جن میں زکاة واجب ہوتی ہے پہلی قسم ہے سونا اور چاندی جس کو کی نقدین کہا جاتا ہے اور سونے چاندی کے ساتھ جو موجودہ وقت میں کرنسی ہے وہ ملائی جائے گی تو موجودہ وقت میں جو کرنسی ہے وہ بھی سونے اور چاندی کے حکمیں ہیں کیونکہ سونا اور چاندی کی موجودہ کرنسی بھی ملائی جائے گی مال کی دوسری قسم ہے الماشیہ من بہیمت الانام بہیمت الانام یعنی بکری گائے اور اونٹ بکری گائے اور اونٹ ان میں زکاة واجب ہے تیسری قسم ہے الخارج من الارض جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں غلہ سب کے اپنے اپنے الگ الگ شروط ہیں جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان میں زکاة واجب ہے زمین سے پیدا ہونے والے غلے یا فل وغیرہ پر یہ تیسری قسم ہے چوتھی قسم ہے مال تجارت تجارت کے مال میں زکاة واجبت اور تجارت کا مال کوئی بھی مال ہو سکتا ہے جو کی شریعت میں جس کا استعمال کرنا جائز ہے کوئی بھی مال مال تجارت ہو سکتا ہے تو بنیادی طور سے یہ چار قسمیں ہیں مال کی جن میں زکاة واجبت ہے پہلی قسم ہے سونا اور چاندی جس میں پیسہ بھی ملائے جائے گا دوسری قسم ہے جانور تیسری قسم ہے جو غلہ یا فل زمین سے پیدا ہوتا ہے اور چوتھی قسم ہے مال تجارت تیسری قسم ہے جو غلہ یا فل زمین سے پیدا ہے